مجودہ حکومت پٹرولی مصنوات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو فیصل آباد چونکہ ایک سنتی اور تجارتی شہر ہے تو یہاں ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے رات کو جیسے ہی پٹرولی مصنوات کی قیمتیں بڑھیں ہیں تو صبح سبزی کے ریٹ جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں اگر بات کی جائے ٹریولنگ کی تو قرائے جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں اس حوالے سے اگر بات کی جائے دیگر اشعہ کردنوش کی تو ان کے ریٹ بھی بن گئے ہیں اور ہم آدمی جو ہے مزدور آدم جو ہے اس کا جینا بلکل مشکل ہوا چاہتا ہے پٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں ایک بار تیسر پر اضافہ جو ہے انتہائی طریقی بلند تری سطح پر پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے شہری صلاح پر اتاج آ جائے ہیں ان کا کہنا ہے مجودہ حکومت جو نعرہ لگا کر آئی تھی پی ڈی ایم کی جماعتیں جو نعرہ لگا کر آئی تھی عوام کو رلیف دینے کے حوالے سے مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے مہنگائی مارچ کرتی ہوئی دکھائی جاتی ت لیکن ایسا کچھ نہیں کیا گیا ہے عوام پریشانی سے دوشار ہیں ان کا کہنا ہے عام آدمی جو ہے وہ پٹرول پہلی بڑی مشکل سے ٹلوارا تھا چونکہ وہ بھی طریقی بلند تری سطح پر تھا تو اب تیسر پر اچانک اضافہ ہو جانے سے جو لوگ رزانہ کی بنیاد پر دفاتر جاتے ہیں کاروبار پر جاتے ہیں جن کی رزانہ کی بنیاد پر ٹریولنگ ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے مجودہ حکومت عوام کو کوئی بھی رلیف دینے میں مکمل طور پر نکام ر اور پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر آئی ایم ایف جو ہے اب بالکل اس کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور اس حوالے سے مزید پریشانی ہے جو بڑے گی عوام اس وقت کی جو صورتحال ہے مہنگائی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں پہلے ہی مہنگائی سے پچھے ہوئے عوام جو ہیں ان پر پٹرولی مصنوعات کا مزید اضافہ جو ہے پٹرولی مصنوعات میں یہ ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے جی حکومت کو چاہیے جی کہ ب 30 روپے پر لیٹر جو ہے بڑھا دی ہے پٹرول انہیں چاہیے کہ اس پر کنٹرول کریں تاکہ عوام تو پہلے ہی مہنگائی پر بہت پچھے ہوئے عوام نے بہت غلط کام کیا ہے عوام کا جینہ حرام کر دیا ہے اس کو چاہیے تھا کہ ریٹ نہ بڑھاتے ریٹ کم کرنا چاہیے تھا بجائے بڑھانے کے جو پہلے جو پہلے حکومت سے وہ اس نے بہت عوام کو پیس آیا لیکن اس سے جو اب حکومت آئی ہے اس نے بہت زیادہ عوام کو پیس دیا ہے جنہ بڑھانے کا حق کھول گیا ہے اور جو پٹرول کا جو بمپ دیا ہے وہ تیس روپے دیکھے عوام کو اور پس 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 کر دیا ہے لیکن اس میں جو عوام کو پہلے ہی روٹی نہیں سی ملتے آپ تو ان کو ملے گی نہیں بسے مشکل تو کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن اب کیا کہا سکتے ہیں ان لوگ اب جیسے ہم لوگ برداشت تو کرنا پڑے گا سمر تو کرنا پڑے گا لیکن ایسے ان لوگوں کو کرنا نہیں تھا جائیے جیسے کر رہے ہیں ایک حکومت جیڑی ہے نا یہ بالکل میں حلق ایڈوکیٹ ہے گا میں عدالت جا رہا ہے تو ان دیکھ کے روک گیا ہے ایک چورہ نہیں حکومت ہے چور جیڑے چوری تو اور ہیرا پھیری تو کدھی باز نہیں آسکتے ہیں ایسے انہوں نے خون چوسنا ہے نواز شریف تے مونیاں دے جیڑے ہیں نا گدی نہیں ہوندی نالا ہونڈا لڑی وہ نا پڑی گدی جیڑی ہے نا یہ گلنا ہوا لوٹکے کھا گیا تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں کیونکہ پنجاب جلے ہیں نا میں کوشش کرتا ہوں نا عدالت دے بے چوئی نا پنجابی نو مطلب میری ماد نہیں زبانا میں ہونہوں زیادہ فروغ دننا ہونہ تاکہ میں میری پہچان عدالت دے بے چوئی یہ ہے میرا نا کمر ندیم کانگا تو میں کوئی وکیل آسانی جوڑا مینوں نہیں جانا میں کہنا یہ نا نے یہ مینوں دسوہ بھی جانتے ہیں جیڑی ہمزادیاں کھوڑیاں ہونا دے بہا کے سفر کرنا ہوا انہوں نے عوامدہ خون چوس لے آوا اسٹوڈن آدمی ہے یار تیس روپے بڑھ گیا ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مشکل ہے جتنا بھی گھر سے پاکٹ میں نہیں ملتی ہے وہ سارے ادھر ہی لگ جاتی ہے یہ کمت پتہ نہیں کیا کرے گی مارے ساتھ بس ایسے چل رہا ہے کہ یہ کمت نامنظر ہے ہمیں زہرہ ہی ہر چھائی مہنگی ہوگی ہے اگر آپ بولے کہ ہمارے لئے تو یہی روزی کا ذریعہ نا آہا بلکل ایل پی گیس بھی بہت مہنگی ہوگی ہے پٹرول مہنگا ہوئے تھے ہر چھائی مہنگی ہوگی ہے ہاں جی بزارہ مشکلی ہونڈے ہیں سارے نے بتایا کہ مشکل ہونڈے ہیں یہ کوئی اینیم گائی ہے مزور بندہ کتھ ہے جا بھی مڑا بندہ رکشا چلا رہے ہیں کتھوں لے رہے ہیں کار دے گھر چھائی کتھوں پورے کرنے ہیں پٹرول ایک سو نپر پی ہو گیا سری پی ہو گیا کتھوں ہو رہے ہیں ہاں اینے حکومت آئی ہے کی کر رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں اتنا ہو جوں کی اتنا ہو جوں کی ہو رہا کوش نہیں ہو رہے ہیں مگہ اتنا جا رہی ہے اب آپ نے زیبہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ اوام کو ارلیف دینے کے لیے ہے تھے مگر تیسر پہ بڑھا گیا نا عوام کی کمر توڑ دی انہوں نے جس کی وجہ سے پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ کوئی حال تو نہیں ہے پہلے امران خان صاحب آئے ہیں انہوں نے مہنگائی کر دی اب یہ کہتے ہیں کہ ہم کم کریں گے مگر انہوں نے کی نہیں انہوں نے تو بڑھا دیا تیل تیسر پہ بڑھا گیا تو عوام کو زیادہ پریشان کر دی دیکھیں یہ نہایت اچھا فیصلہ ہے پاکستان کے پاس دو ہی آپشنز ہیں یہاں تو وہ سرلنکا کی طرح آپ نے آپ کو ڈیفالٹ کرا لے یہاں مہنگائی جو تھوڑی سی تیسر پہ بڑھا دے یہ امران خان کا انتہائی پولیٹیکل ڈیسیئن تھا جو اس نے بلا وجہ سبسیٹی دی جب نہیں دینی بنتی تھے تو میں اس کو انتہائی سپورٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے یہی ہے کہ ہم بھی سرلنکا بن جائیں یہاں تو آپ بتا دیں کوئی اور ہے اپشن تو مطلب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پھر وہ نعرہ کدر کیا میں گھر ہی مارچ کیا گھر ہی کام کریں گے یہ سارے پولیٹیکل نیریٹیب ہیں آپ کھنی سے کریں نا جی وہ آجتہ 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 کر رہے ہیں سال ایک لگے گا یہ بھی نوے دن کے پلان پر آئے تھے اور تین سال بعد ہم نے دیکھا یہ کیا کر کے گیا دیکھیں جی یہ تو ان کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی بیانات تو اس طرح دیئے تھے عمران خان کے قلاب کہ اس نے تباہ کر دیا اس نے مصباہ کر دیا عوام کو وہ تو پھر بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا چلا رہا تھا غریب لوگوں کو اس نے پناہ گاہیں دی ہوئی تھی پٹرول چلا رہا تھا سید کار چلا رہا تھا تو انہوں نے تباہی کر دیا امریکہ کے آگے یہ لیٹے نہیں ہیں یہ انہوں نے گڑا کھوز لیا اس کے آگے تباہی کر دیا انہوں نے شروع سے یہ چور اور ڈکیت یہ لوٹتے آ رہے ہیں مزید اور مطلب ڈاکے ڈال رہے ہیں ان سے گورنمنٹ نہیں چلنے والی یہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا اس طرف جانے سے اگر اس طرح کی پولیسیان کی رہی عمران خان روڈز پہ ہے عوام نے عمران خان کو ووڈ دی ہیں وہ روڈوں پہ ہے عوام کی گورنمنٹ نہیں ہے یہ یہ تباہی ہے ہماری ظلم ہے ہمارے ساتھ یہ سوچنا چاہیے نہیں پہلے بھی حکومت ہے اس کروں نے خود Nanu un replacing بھی حقومت کریں جیسے میں ہتے ہیں شکم جاوروں لوگوں کی وشت nós آئے ہیں میں IntAME تو دوست نہیں ہے جب آپ نے پیٹ پڑنا ہے پہلے بھی چوگوبی ہنے چوری وڈکو کا آئے ہیں انہیں اکتدار گرفت ہی چھسے میں Rio مران خانہ مہنگائی کرتا ہے مران خانہ مران خانہ مرتبرتا ہے اور دو ماں میرے تو انہوں نے سپسیڈی دی ہے اپساد دے دی یہ نہیں دے سکتے سپسیڈی یہ تک نی دیر دے دی یہ تک نی دیر دے دی پہنے تزانے ہم سے ہی وہ لیتے ہیں دور میٹ سے پاس جو پیسہ ہوتا ہے ہمارے ٹاس سے جمع ہوتا ہے یہ دور میٹ سے پیسی بننی چاہیے سستا تیل ملے ہم نواش اپنے امراندان سا روس سے سستا تیل لینے چلے دیں جو دس سال سے رام سے پیپ لین بشائی ہوئی ہے وہ نہیں لی اتنی دور تیل لینے چلے دیں سستا بیس ورپہ تیس ورپہ جو دس سال سے ترچہ دیا وہ نہیں لی یہ وجہ سے یہ پانسو چار سو کار ڈلواتے ہیں تو پھر کیا کریں یہ پانسو ہیتنا ہماری پورے بردے کماتے نہیں آزار پیدے ہڑی بنتی ہے کمانے کے بعد ہی باوجو اپنے گھر کا خرچہ چلائیں یہ کیا کریں ابھی حکومت کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کون آئے گا جو بھی آئے گا خان صاحب آئیں یا میاں صاحب آئیں کوئی بھی ہمارے لیے تو وہ ہی ہے پریشانی ہے جو بھی آئے گا وہ کمراہ وہ ڈاکوی آئے یہ تو عام کا خون ہی چوس رہے ہیں اتنی مہنگائی میں کیا کریں نہ چھلی بڑھتی ہے نہ کچھ بس پیٹرول کے ریٹ دن با دن بڑھ رہا ہے اس طرح ہی ہے اب آگے اگر ہم جو بچہ تانی ہے وہ پیٹرول میں نکل جانی ہے اگر لوگوں کو کہیں کہ ریٹ بڑھا لیں وہ کہتے ہیں ہماری کون سی تنخواہ بڑھی ہے تو سارے پیسے تو آپ نہیں لے لیں تو ہم نے گھر کیا لے گا جانا ہے مشکل ہے ہمارے غریب عوام کے لیے انہیں کیا جانا ہے اٹھا دے دو سو دا پوائدہ سی آئی تین سو دا پوائدہ سی پوائدہ سردہ مزدوری کارنے ہیں پوری پیندی نہیں وہاں دشمن ہی اگلی آنے میں آئے گی تیوی آئے کارنڈے ہیں انہیں دونہ جو کی فرد ہے گریب بندہ کیا لائدہ کیوں وہ پانچ سون ہو گیا گریب بندہ کی کروں گا مزدوری بات دیں گریب بندہ مالکوں کو کراہ بدا ریڈی دا کہتے ہیں گھوڑ رکشہ بلا لائندہ بھا کھوٹا نہیں چلا لائندہ کی گریب بندہ گریب بندہ ہزار پیار کمار گے لائندہ ساتھ جی کمار ہے بندہ کی کروں گا بندہ کسی نہیں کہا سای نہ گا ساتھ جی گریب بندہ کی shovanہ کبھ سار چو بی سو نو Okay مالکوں کو روزار بی Meredith بیان دام گا بندہ کڑے کی رول تو جاکتے ہیں بندہ کی تھی انہیں دوائیں پاال سی نہیں گریب بندہ ک ¿کہتا ہے�니다 دوائٹ ہزاری نئی دوائی پاالتی ہیں گریب بندہ کی کرے بچے نئی پاال سکتا ہے بدستے ہیں پڑھا نہیں سکتا بسنا تلیم نید بچان دے سایتا بندہ دے سایتا نہیں نا دے سایتا گریب اندھے جندی کی کوئی نہیں ہے باز جیڑے نے کونہ انہیں ادھائی کرنی ہے پاہ میں مران خاما پاہ میں نواز شریفا جیڑا بندہ وہ انہیں ہر بندے نے اے ہی کرنا کہ لو جیڑے گریب اوامنو لوٹ لو جنہ کے لٹے جانتا ہے باز جیڑے انہیں کی کہہ ساکتے ہیں بنتے ہیں یہ بنتے ہیں یہ بلکل ختم ہو جنا چاہیے تھا جو ایم پی اے امین نے جو جڑے سارے سرکاری کام کرن دالتا جان اپنا کام جڑی عوام اتھو کر آوے ملکنوے لٹنالے لوگ ختم کرتے تھے باس ساڈی تے خواہی چاہیے کچھ نہیں جانتا ہے نا لوگ کاندہ ساڈی عوام ہی پاگلا کے جڑی عوام دے مغر لگی ہوئی ہے یہ اچھی گال نہیں ہے کہ اپنی مفاظ واستے اپنی حضورت واستے اپنی حضورت واستے اپنی نمروارے نے یہ چنگی گال نہیں ہے کوئی چیز نہیں بچنے ہی بچنے کی یہ بہت مگی آئی ہوگی ہے ہاں جی پٹرول دیو ہے تو تیر پہ پٹرول واد گیا کرائے واد گیا ہار چیز بندہ واد گیا ہار چیز تیل دے نظام تے ہون ڈیزلوں میں لنڈے ہیں تو ایتنا ہی کام کوئی نہیں آگا کوئی چیز میں نے یہ سولت نہ کیتے نہیں ڈیزلوں میں لنڈے ہیں نہ کوئی بائی ہونڈے ہیں نہ کوئی مسئلہ سارے خراب ہویا ڈیزلال کے ہونڈے ہیں جا دیو سوoin decide موسیقی موسیقی موسیقی